بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی جناب کیسے ہیں آپ میں ہوں فواز احمد اور آج جیسے میں نے لازٹ ٹم ویڈیو میں بتایا تھا اور ہم نے فیس بیزنس ہے اس کے فیچرز ڈسکس کیے تھے تو آج ہم ڈسکس کریں گے جو فیس بک کا میسنجر ہے موبائل ایپ بھی ہے لیپٹاپیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہاں فرق دونوں میں یہ ہے کہ جتنا میں نے پنجھلی کا کام کیا سارا موبائل سے کیا تھا ویڈس ایپ بزنس جو ہے اس کے تمام فیچرز آپ یوز کر سکتے ہیں موبائل فون کی ایپ استعمال کر کے لیکن یہ جو فیس بک کا میسنجر ہے اس میں اگر آپ موبائل پہ یوز کرتے ہیں تمام فیچرز تک آپ کی ایکسیس نہیں ہوتی جبکہ کسی کمپیوٹر یا لیپٹاپ سے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فیچرز ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے نیم ہے میں بھی اس کو یہ سمجھتا تھا یہ اتنا یوسفل نہیں ہے جتنا ویڈس ایپ بزنس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے جوڑ کا ہے اس کے مقابلے کا ہے لیکن اگر آپ لیپٹاپ کے تھوہ استعمال کریں تو آج میں اسی کے فیچرز بتاؤں گا کہ آپ فیس بک میسنجر کو استعمال کر کے کیسے اپنے کلائنٹس کسٹمرز ہینڈل کر سکتے ہیں آرگنائز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جناب اس کی طرف سب سے پہلے تو جناب یہ پیج پہ آئیں پیجز اس میں سے نیوٹر پاور جو میں جس سے میں پنجھری کا کام بھی کر چکا ہوں تو اس میں اپنے ان بوکس پہ آ جانا ہے اب جب آپ ان بوکس پہ آئیں گے تو یہ آل میسیجز اچھا آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے ساتھ اپنا جو انسٹرگرام ہے وہ بھی اکاؤنٹ نیوٹر پاور کے نام سے انسٹرگرام پہ ہے ہمارا پیج وہ بھی اٹیج کیا ہوا ہے اور پھر اس میں آٹومیٹڈ جو رسپونس ہے وہ ہم نے سیٹ کیے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ آل میسیجز میں یا اس میں آپ کے فیس بک پہ جو کومنٹس آئیں گے وہ بھی شامل ہیں انسٹرگرام پہ جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے اور فیس بک میسینجر میں جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے آگے آپ ان کو انڈیپنڈلی یا الگ لگ بھی ڈیل کر ساتے ہیں جیسے میسینجر میں یہ سارے وہ آئیں گے جو میسینجر پہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں یہ دیکھیں میسینجر کا کوئی سمبل بھی نظر آ رہا ہے انسٹرگرام ڈائریکٹ یعنی جو لوگ آپ سے انسٹرگرام پہ رابطہ کرتے ہیں یہ وہ ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجیں فیس بک یہاں پہ کومنٹس وغیرہ جس نے فیس بک پہ کومنٹس کی ہیں آپ کی پوز پہ یہ سارے وہ آئیں گے انسٹرگرام کے جو کومنٹس ہیں وہ آئیں گے آٹومیٹڈ ریسپونسز آپ نے جیسے میں نے بتایا تھا ورس ایپ بزنس پہ ہم نے کچھ آٹومیٹڈ ریسپونس سیٹ کی ہیں تاکہ کوئی بندہ کو میسیج کرے تو کچھ ضروری انفرمیشن اس کو آٹومیٹکلی پہنچ جائیں جس میں اس کی پرائیس ہے اور فائدے کیا ہیں ایڈوانٹیج وغیرہ وہ سارے کچھ شامل ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ آل میسیج تو یہاں پہ اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں بل فرض کہ اگر آپ کو کسی نے بندے نے رابطہ کیا ہے اور اس نے آپ کو آرڈر کر دی ہے تو ذاری بات آپ اسے اڈریس منگوائیں گے سی او ڈی کرنے کے لیے پارسل بھیجنگ لے اڈریس نام اور اس کا جو فون نمبر ہے تو وہ آپ ڈیٹیلز منگوائیں کہ یہاں پہ لیبل لگا سکتے ہیں جیسے نیچے دیکھیں سجیسٹی لیبل کچھ لیبل وہ سجیسٹ کر رہا ہے جیسے مجھے کسی نے کسٹمر نے رابطہ کیا میں یہاں پہ یہ نیو کسٹمر یہ لیبل ایڈ کر دوں گا وہ اس میں ایڈ ہو گیا اب جتنے بندوں نے آپ کو آرڈرز کنفرم کر دی ہیں وہ نیو کسٹمر میں آپ شامل کر دیں اب ان کو ڈونڈنا کیسے اگر پورے دن میں دس پندرہ لوگوں نے آپ کو آرڈر کر دی ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں فلٹر کنورسیشن یہاں پہ جائیں اور ادھر آپ نے لکھ دینا ہے بلکہ یہاں سرچ میں یہاں لکھیں نیو کسٹمر یہ نیو کسٹمر آ گیا اس میں کلک کریں تو یہ نیو کسٹمر ایک مجھے یہاں سے آرڈر جیسے آیا اور یہ شفیق جان ٹھیک ہے جی تو میں یہاں سے لیبل ریموو بھی کر سکتا ہوں وہاں سے بھی وہ بندہ ریموو ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی جیسے مجھے ایک کوئی بیوٹی پارلر پہ کوئی لیڈی کام کرتی ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ مجھے ہول سیل میں چاہیے مجھے بلک میں چاہیے آپ کی بیوٹی کریم تو میں نے اس کو امپورٹنٹ میں رکھا ہوا تھا تو اب امپورٹنٹ کا یہ لیبل لگا سکتے ہیں آ گیا اب آپ نے سرچ کرنا ہے تو کیا کریں گے جی امپورٹنٹ یہ آ گیا تو اس امپورٹنٹ لیبل میں کون سے ہیں ایک یہ جن کے میں بات کرا تھا بیوٹی پارلر ان کا اور دوسرا یہ جو میں نے ابھی ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح لیبلز جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں نئے لیبلز بنا بھی سکتے ہیں اس طرح آپ کیٹیگری وائز مطلب کس نے نئے آرڈر کر دی لیکن ابھی اڈریس انکمپلیٹ ہے تو آپ لکھ دیں نیو آرڈر انکمپلیٹ اڈریس جن کو آپ بھیج چکے ہیں ڈسپیچ کر چکے ہیں آرڈر ان کو آپ لکھ دیں کہ جن کو آپ نے آرڈر بھیجا ہے ملا نہیں ہے تو پارسل نوٹ ریسیوڈ ایسے اپنے مطابق آپ لیبل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی بندہ جیسے کہ آپ کو پتہ اچھے برے کمنٹس آتے رہتے ہیں اس کسٹمر کو یہاں سے آپ بین بھی کر سکتے ہیں اپنے پیش سے اگر کوئی بلفرز زیادہ ہیں بہت زیادہ بجل لگائیں گے بہت زیادہ میسیجز آئیں گے آپ ہینڈل نہیں کر پاتا ہے اچھا یہ جو ہمارا آٹومیٹک ریسپونس ہے یہ تو خود جائے گا کہ فوائد کیا ہیں بیوٹی کریم کے اور اس کی پرائز کیا ہے اچھا بلفرز آپ کے پاس بہت زیادہ آرڈرز ہیں تو آپ کیا کریں گے یہاں اسائن کنورسیشن یعنی ہم یہ پانچ لوگ یہ مینجز اس کے تھے پانچ چھے لوگ ہم اس کے ایڈمن اپنے پیج کے میں نے کہا تھا ایک ایڈمن کبھی نہ رکھیں کیونکہ وہ ایڈمن کے آئی ڈی بلوک ہوگی اکاؤنٹ بلوک ہوگی آپ کا سارا بزنس ملٹیپل ایڈمنز بنائیں ہم یہ چھے ایڈمنز ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں کسی کو بھی اسائن کر سکتا ہوں جیسے میں نے یہ فواز احمد کو اسائن کر دیا اب یہ لکھئے ہے اسائن ٹو فواز احمد ٹھیک ہے تو یہ مجھے اسائن ہوگی کہ یہ کسٹم میں نے ڈیل کرنا ہے تو یہاں سے یہ اسائن ٹھیک ہے فواز احمد کو کون سا اسائن تھا وہ یہاں پہ یہ آ جائے گئے یہ مجھے اسائن کیے گئے تھے سمجھ رہے ہیں بات تو یہاں سے اگر آپ نے سارے میسجز دیکھیں تو مین پہ آئیں اور یہاں مین یہ ٹوٹل میسجز آ جائیں گے آپ کے پاس دوبارہ سے ٹھیک ہے تو یہ آپ اسی طرح اسائن بھی کر سکتے ہیں کسی بھی بندے کو اگر آرڈرز زیادہ ہیں پھر یہاں میں نے کچھ آٹومیٹک ریسپونس سیٹ بھی کیے ہیں دیکھیں انسٹ سیوڈ ریپلائی سیوڈ ریپلائی کیا ہے پرائیس گلو میکس میں نے پرائیس کی ڈیٹیل پہلے مینشن کیا کوئی بندہ کہے گا پرائیس کے میں نئے سے ٹائپ کرنے بھی یہاں سے اس کو کلک کروں گا اور میں اس کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی تو میں نے اس کو آلڈی سینڈ کیا ہوا ہے تو دوبارہ اس کو غصہ دلانے کے لیے سینڈ نہیں کریں گے اچھا جی پھر جناب اس کے بعد بینیفٹس کیا ہے ہماری کریم کے اڈریس اگر آپ کو آرڈر لاک ہو جائے تو آپ اس کو بجائے نئے سے سکیں جی آپ نے اپنا فون نمبر اڈریس اور کیا ہوتا ہے وہ نام بتائیں تو یہ میں نے وہ بھی لکھے رکھا ہوا ہے پھر جناب یہ گلو میکس کے انگریڈینٹس کیا ہیں کئی لوگ جو بڑے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں اس میں ملایا کیا کیا شامل کیا انگریڈینٹس کیا ہیں وہ میں نے ڈیٹیل لکھے رکھی ہوئی ہے پھر یہ اگر کوئی آپ کو اور لگتا ہے کہ اور کوئی میسج ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ کریئیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھیں اوپر شارٹ کٹ جیسے کہ پرائیس اور نیچے اس کی ڈیٹیل لکھ دیں تو آپ کوئی نیا شارٹ رپلائی آٹومیٹک کوک رپلائی کہہ دیں اس کو وہ کریئیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آجیں جناب آٹومیٹڈ ریسپونس یہ دیکھیں انسٹینٹ رپلائی میں نے آن کیا ہوا انسٹینٹ رپلائی مطلب کوئی بندہ مجھے اگر فیس بک میسنجر پہ رابطہ کرتا ہے تو میں نے کیا یہ انسٹینٹ رپلائی سیٹ کیا ہوا جس میں وہی بات کے پرائیس کیا ہے فوائد کیا ہیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ایڈیٹ میسجز میں جا کے ٹھیک ہے تو یہ مسنجر پہ بھی جائے گا اور انسٹرگرام پہ بھی میسج جلا جائے گا آٹومیٹی کے لی تو میرا کام کافی حد تک کام ہو جائے گا اور یہ اس کے میں آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میسجز کسٹمی کا نام لے کے اس کو ملے جیسے کسی بندے راہیل نے رابطہ کیے تو راہیل آگے اس کے ساری یہ میسج کی ڈیٹیل آ جائے گی کسٹمائز اس کو لگا مجھے مخاطب کر کے میسج کیا جا رہا ہے ایسا فریقمنٹلی آس کوئیسنز فریقمنٹلی آس کوئیسنز یہ بھی آپ ایڈیڈ میسج کر سکتے ہیں اب یہ کوئی ہے کوئی مندہ کہتے ہیں پرائیس کیا ہے میں نے اس کے اندر آٹومیٹیڈ رسپونس میں کیا لکھی ہے پرائیس کی ساری ڈیٹیل لکھ دی کوئی مندہ پوچھے گا جی اس کے فوائد کیا ہیں میں نے فوائد کی ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے آپ مزید جو ہے questions add کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے question number three benefits add to menu آپ add a question آپ مزید question add کہ سکتے ہیں question خود ہی لکھیں آپ کون سا question لکھیں گے کہ کسٹمائز جب آپ کے پیج پہ آئے گا تو اس کے ذریعے میں کیا سوال اٹھ سکتا ہے جیسے ingredients کیا ہیں تو اب ingredients کا یہاں پہ shortcut لکھیں اور نیچے اس کے ساری ڈیٹیل لکھیں یعنی آپ کے بحاف پہ messenger اس بندے سے کافی حد تک بات چیت کر سکتا ہے اور جو customer واقع serious ہوگا فوائد پوچھنے کے بعد price پوچھنے کے بعد ingredients پوچھنے کے بعد بھی آپ سے رابطہ کرے گا آگے conversation کرے گا اس کا مطلب وہ serious ہے اور شاید وہ آپ کی جو product ہے وہ purchase کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ تھے آج سارے جو facebook messenger کے features ہیں مزید اس کو discover کرتے رہیں گے آپ اس میں admin مزید بنا سکتے ہیں وہ میں نے ایک الگ شاید ویڈیو آپ کو بتائی بھی تھی page rolls میں جا کے آپ admin add کر سکتے ہیں minus کر سکتے ہیں editor add کر سکتے ہیں مثلا کہ میں کوئی hire کروں گا کوئی لڑکا یا لڑکی اس orders کو handle کرنے کے لئے تو میں اس کو admin نہیں بناوں گا میں اس کو editor بناؤں گا یا creator بناؤں گا facebook پہ post لگا سکتا ہے یا لگا سکتی ہے پھر یہ customers کو reply کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے تو اس طرح آپ roles بھی assign کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پہ setting میں جائیں more tools میں جائیں page setting more tools میں جا کے page setting پہ جائیں تو page setting open ہو جائے گی جس میں یہاں کہیں یہ نیچے آگے پیج roles کیا آپ کن کو کیا پیج role assign کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے assign a new page role ٹھیک ہے page owner existing page roles یعنی موجودہ page roles کیا ہیں کس کس کے کیا کیا roles ہیں تو یہ page owner میں ہوں اس کے ہیں اور آپ ان کا page role چینج کر سکتے ہیں اور مزید page roles جو ہیں وہ add بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ edit ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے remove کر سکتے ہیں یا آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں یہاں admin کی بجائے editor moderator advertiser analyst یا custom اپنی پسند سے کے تو انشاءاللہ کافی فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ جو کوئی مسئلہ آیا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا youtube channel جو ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں comments میں مجھ سے WhatsApp پہ رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا آپ questions کے answer دوں گا تو اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ